سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹس اپلوڈز ار چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سینٹر آف ویزڈیم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز ورک پرمٹ کسی بھی کنٹری کا ہو اس کے لیے امپلائر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو جاب آفر کرے آپ کو سپانسر کرے اور پھر اگر کینیڈا کا ورک پرمٹ ہو تو کینیڈا کا تو آپ کو پتا ہے کہ ویزٹ ویزر بھی 20-22 لاکھ سے کم نہیں ہے اس سے زیادہ ہی ہے اور ورک پرمٹ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے اس کے لیے فرینڈز یہاں کومنٹس میں کافی دوست پوچھتے ہیں کہ ہم الیکٹریشن ہیں ڈرائیور ہیں ڈرک ڈرائیور ہیں پلمر ہیں اور اسی طرح جو عام سکلز پائی جاتی ہیں اور کم پڑے لے کے افراد یہ خصوصاً یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ورک ویزہ اصل کر سکتے ہیں کیسے ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ خود کس طرح اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی سکل کے مطابق اور پھر آپ اپنے امپلائر سے جو کمپنی ہیں اس سے ڈائریکٹ خود رابطہ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بے معمول اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے تو فرینڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ کینیڈا کی افیشیل ویب سائٹ ہے اور اس کا کینیڈین ایمیگریشن کے ساتھ بڑا لنک ہے خصوصاً ایکسپریس انٹری میں بھی اور دیگر جو وہاں پہ سلسلے چل رہے ہیں تو فرینڈز یہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک ہے jobbank.gc.ca اور یہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے اپن کر سکتے ہیں اب فرینڈز اس ویب سائٹ کا استعمال آپ اپنے ملک سے بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک سے بھی جاب ڈونڈ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ بھی اس ویب سائٹ سے job سرچ کرتے ہیں اپنے لئے جو لوگ بے رزگار ہوتے ہیں کینیڈا میں تو اب فرینڈز یہ واقعی بہت مستناد اور مطلب بڑی authentic ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ فرینڈز ہوتا ہی ہے کہ یہاں پہ یہ سرچ کا خانہ ہے آپ نے اس میں اپنا آپ کی جو بھی سکل ہے ویلڈر ہیں آپ پلمر ہیں آپ الیکٹریشن ہیں کوئی بھی آپ کے پاس سکل ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کا کی ورڈ یا نیم لکھ دینا ہے جس کے لئے آپ کو سرچ کرنی ہے لیٹس سپوز میں ویلڈر ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تو اگر آپ ویلڈر لکھ کے یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے مطلب ویکنسیز آ جائیں گی جو مختلف امپلائر یہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں اور فرینڈز یہاں پہ امپلائر بھی پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنی ویکنسیز پوسٹ کرتی رہتی ہیں یہاں سے بندے وہ بھی پک کرتی ہیں تو اب فرینڈز یہاں پہ دیکھیں لسٹ موجود ہے لیٹس سپوز میں اس ویلڈر پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ایک پیج آ گیا یہاں پہ لکھ ہوا ویو دا فول جاب پوسٹنگ اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اب فرینڈز دیکھئے اس جاب کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے آ گئے ہیں جاب آفر ڈسپلی ویلڈر اور اس کے علاوہ جناب ورک پلیس کہاں پہ کام ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے میں جاب رول کیا ہوگا ریکوائرمنٹس اور ورکنگ کنڈیشنز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھیں فرینڈز تو کمیونکیشن ہے کہ آپ اپنے ایمپلائر سے اس کمپنی سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا جناب یہ ایمیل ایڈریس ہے اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ بھی یہاں پہ موجود ہے لیکن آپ بہتر ہے کہ ایمیل ایڈریس اس کو فرینڈز آپ نے اپنے پاس کاپی کر لینا ہے اور مزید آپ کیا کریں گے کہ آپ مزید جو ویلڈرز کی یا آپ کی سکیل کے مطابق یہاں پہ ویکنسیز ہیں سب پہ آپ جائیے ون بائی ون اور اس کا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ کاپی کر لیجئے اس کے بعد فرینڈز آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ اپنی ایک سی وی بنا لینی ہے اچھی سی وی بنا کے جس میں آپ کی تمام تر تفصیلات ہوں وہ بنا کے فرینڈز آپ نے اپنا جی میل آئیڈی کی مدد سے جی میل سے ایمیل کرنی ہے سی وی کو اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے اور جتنے ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پہ کاپی کی ہیں مختلف یہاں سے تو ان سب پہ آپ نے اپنی سی وی ایمیل کر دینی ہے سی وی کے ساتھ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ فرمیلٹی کی طور پر لکھتے ہیں کہ ہم نے جاب بینک سے آپ کی جاب کی ڈیٹیلز دیکھی ہے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس جاب کے لیے موضوع سمجھتے ہیں سوٹیبل سمجھتے ہیں لہٰذا ہم اپنی سی وی بھیج رہے ہیں اور آپ کی طرف سے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا تو فرینڈز اس طرح آپ یہاں سے ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح دیگر اور ویب سائٹس ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں مانسٹر.ca یہ بھی کینیڈا کی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ CA جو کورڈ ہوتا ہے یہ کینیڈا کے لیے استعمال ہوتا ہے انڈیڈ ہے مزید فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھیں اسی طرح متعدد ریکروٹمنٹ ویب سائٹس ہیں ان کے لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے فرینڈز کرنا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ورکوٹ آپ کو کرنا پڑتا آپ کوشش کریں ڈیلی پانچ سات آٹھ دس جو کمپنیز ہیں ان کو ایمیل کر دیں اور کرتے رہیں وقتاں فوقتاں ایک ہی کمپنی پہ بار بار نہ کریں بلکہ مختلف کمپنیز کی ایمیل ایڈریس پہ آپ ایمیل کرتے رہیں ہر روز آپ چار پانچ پہ یا جیسے آپ کو موقع ملے آپ اس پہ پوسٹنگ کرتے رہیں تو اس سے فرینڈز یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایمپلائر آپ کی سی وی دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ اس کے میار کے مطابق ہوں اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے تو آپ فرینڈز اس کے بعد ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس کے میار پہ پورے اترتے ہیں وہ آپ کی سی وی میں دلچسپی لیتا ہے تو آپ سے کانٹیکٹ کرے گا ایک ایمیل آپ نے مخصوص کر لینا ہے صرف اسی مقصد کے لیے وہ آپ کی ایمیل پہ آپ سے رابطہ کرے گا مزید سکائی پہ آپ کو انٹرویو بھی لیے جا سکتا ہے اگر آپ اس کو سیٹسوائی کر لیتے ہیں تو مزید پھر آپ کو جو جاب افر ہوتی ہے وہ بھی بھیجی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ علیمیہ جو وہاں کا لیبر مارکیٹ کے جو سارے وہاں پہ فرمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کر کے آپ کو بھیجی جا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہے کچھ طریقہ اور یہاں پہ آپ اس میں مزید ایڈوانس سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو فول ٹائم جاب چاہیے آپ کو صرف انگلیش چاہیے تو اس پہ کلک کر دیجئے اور اسی طرح یعنی سیزنل کیوئل ٹرم کنٹریک پرمنٹ جس ٹائپ کی جاب آپ دھوننا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو فلٹر کر سکتے ہیں ایڈوکیشن ہے کٹیگریز ہے ریجن ہے یہ کینیڈا کے مختلف ریجنز ہیں بہتر ہے کہ ریجنز کو مت چھڑیے تاکہ ہر ریجن میں سے آپ کے لئے جاب ویکنسی شو ہوتی رہے تو فرنڈز یہ ہے کچھ طریقہ کار اور اس کے بعد سمپل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کینیڈین ایمبیسی اگر آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو آپ کینیڈین ایمبیسی جا کے اپنا ویزا پلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹھ سو کے قریب ڈیٹھ سو ڈالر کے قریب اس کی فیس ہوتی ہے اور سارا پریسز پھر سیم ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوگی آپ کو پسند آئے گی مزید ویڈیو تک کے لئے ہمارے ساتھ رہیے تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ